موسیقی کیمیسٹری بک 2 شپٹ نمبر 1 لاسٹ لیکچر کے اندر ہم پیروڈک ٹرینڈز کو سٹیڈی کر رہے تھے پیروڈک ٹرینڈز جس کے اندر سب سے پہلے ہم لوگوں نے اٹومک ریڈیس دیکھا تھا اور اس کے فردر ہم نے تین ٹائپس ڈسکس کی تھیں جن کے اندر ایک وینڈر والز ریڈیس آئینک ریڈیس اور کوولینٹ ریڈیس تھے آج کے لیکچر میں ہم یہیں سے آگے بات کو کنٹینیو کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اٹومک ریڈیس کس طریقے سے باقی پراپٹیز کو انفلینس کرتے ہیں اور کیسے باقی پراپٹیز اس کے ساتھ لنکڈ ہیں آج ہم بات سٹارٹ کریں گے ہمارا آج کا بیسک جو ٹاپک ہے وہ الیکٹرون افینیٹی اور آئنیزیشن انرجی ہے اس پہ جانے سے پہلے میں یہ کچھ کنسپٹس ہیں الیکٹرون نیگیٹیوٹی کے جو میں آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا الیکٹرون نیگیٹیوٹی آپ یوں ڈیفائن کرتے ہو کہ یہ ایک فورس ہوتی ہے جس سے کسی ایٹم کا نیوکلیس for example this is an atom یہ اس کا نیوکلیس ہے اور سائٹ پہ اس کے بہت سارے الیکٹرونز ہیں لیٹسے یہ پورا ایک الیکٹرون کلاوڈ ہے اس میں دھیر سارے الیکٹرونز ہیں اب یہ نیوکلیس جس فورس کے ساتھ ان الیکٹرونز کو اٹریکٹ کرتا ہے اس کو ہم الیکٹرون نیگیٹیوٹی کہتے ہیں it is a tendency of attracting the electron cloud اب الیکٹرون نیگیٹیوٹی جو ہے جب یہ الیکٹرون کلاوڈ کو اٹریکٹ کرتی ہے تو اسی سے ایک اور چیز لنک ہو جاتی ہے shield pair of electrons shield pair of electrons جب آپ بات کرتے ہو ایک کوولینڈ بانڈ کی یا ایک ایون ایک آئینک بانڈ کی تو آپ کے پاس الیکٹرونز انوالو ہو جاتے ہیں اور جتنی فورس کے ساتھ کوئی نیوکلیس کسی بانڈ الیکٹرون جو بانڈڈ الیکٹرونز ہوتے ہیں shield pair of electrons ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے وہ electron negativity ہم اس کو define کرتے ہیں کہ وہ فورس electron negativity ہوتی ہے اب electron negativity کن چیزوں کے اوپر depend کرتی ہے electron negativity سب سے پہلے تو depend کرتی ہے size of an atom size of atom جتنا atom کا size چھوٹا ہوگا اتنا easily نیوکلیس اٹریکٹ کرے گا electron cloud کو اپنی طرف right تو small size سے higher electron negativity اس کے بعد ہم electron negativity کے trend کو detail میں دیکھ لیتے ہیں ہم یہ product table ہے اس product table کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ مختلف elements کی electron negativity کی values یہاں پہ آپ کے پاس left سے right side پہ اگر آپ آؤ lithium 0.98 1.57 2.04 2.55 and finally fluorine پہ آپ کو سب سے زیادہ electron negativity کی value نظر آ رہی ہے اس کی کیا reason ہے اس کی reason آپ associate کر سکتے ہو اس کو atomic radii کے ساتھ آپ last lecture کے اندر دیکھ جو کیوں کہ fluorine کا atomic radius جو ہے وہ سب سے کم ہوتا ہے van der vol's radius so اس کی electron negativity کی جو value ہے وہ relatively باقیوں کی نسبت سب سے high ہے پورے periodic table میں سب سے زیادہ electron negativity کی value fluorine کی ہے آپ کسی بھی ایک پورے period میں دیکھو تو left سے right آپ کی electron negativity کی values increase کر رہی ہیں up till halogens یہ جو noble gases ہیں کچھ کی mention نہیں ہے اور ان کے trends تھوڑے سے different ہوتے ہیں reason being because ان کے last shells ہوتے ہیں وہ complete ہوتے ہیں ان کی properties عموما باقی سب periods میں جو روز چل رہی ہوتی ہیں اس سے تھوڑی سے different ہوتی آپ کسی بھی ایک row کے اندر دیکھو تو آپ left سے right side پہ elektronegativity جو ہے وہ increase کر رہی ہے top to bottom اگر آپ آتے ہو کسی بھی ایک group کے اندر تو آپ کی elektronegativity decrease کر رہی ہے اس کی کیا reason ہے because top to bottom جب آپ آتے ہو تو ایک extra shell آجاتا ہے اور جو atomic size ہے وہ significantly increase کر جاتا ہے size increases تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ shielding effect آجاتا ہے اور electrons جو ہیں وہ inner most shells جو ہوتے ہیں وہ shield کرنے لگ جاتے outer electrons کو shielding effect یا screening effect بھی ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس shielding یا screening effect کی وجہ سے top سے bottom جب آپ آتے ہو تو nucleus کم force کے ساتھ shared pair of electronegativity جو ہے وہ decrease کر رہی ہے اور right to left electronegativity decrease کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم اپنے actual concept کی طرف آتے ہیں جو آج کا topic ہے ہمارا آج کا topic ہے ionization energy کو آپ کیسے define کر ہوں ionization energy جو ہوتی ہے it is the minimum amount of energy یا you can say energy required to remove an electron یعنی آپ کسی atom کو یا ایک atom لگ for example آپ hydrogen کا atom لگ this is the nucleus and this is the first shell hydrogen atomic number one so one electron اب اگر آپ اس electron کو remove کرنا چاہتے ہو hydrogen کے atom سے knock off کرنا چاہتے ہو تو اس knocking off کے لیے جتنی energy آپ required ہوگی وہ ionization energy کہلائے گی ٹھیک ہے it is the energy required تو اس کی definition میں ہم لوگ ایک term use کرتے ہیں isolated اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو atom ہے وہ simply ایک atom ہونا چاہیے for example میں cl2 کی بات کروں h2 کی بات کروں ویسے hydrogen h2 کی form exist کرتا ہے نا but ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں ایک single atom کی ٹھیک ایک single isolated atom سے اور یہ isolated gaseous atom ہوگا isolated gaseous atom کے اندر سے جب آپ remove کروگے ایک electron کو تو جتنی energy required ہوگی وہ ionization energy کہلائے گی اب جب ایک electron remove کرتے ہو for example hydrogen کے اندر تھا ہی ایک electron ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے remove کر دیا for example کوئی آپ ایسا atom لو جس میں ایک سے زیادہ electrons ہیں for example آپ بات کرتے ہو sodium کی sodium کا atomic number کیا ہوتا ہے yes sodium atomic number ہوتا ہے 11 اس کا مطلب اس کا atom کیسا ہوگا اس کے atom میں درمیان میں نیوکلیس ہوگا اور نیوکلیس کے باہر ہمارے پاس first chill جس میں دو electrons ہیں second shell total 11 ہے نا second میں maximum کتنے آسکتے ہیں 8 تو second میں 8 accommodated ہو جائیں گے اور third shell میں ہمارے پاس کتنے رہ گئے 2 and 8 10 ہمارے پاس جو last ایک electron رہ گیا وہ یہاں پہ آ جائے گا اب sodium کے اندر سے اگر میں ایک electron کو ناک آف کرتا ہوں تو مجھے of course energy required ہوگی اس process کے لئے اس والے electron کو یہ جو یہاں پہ ایک electron ہے اس کو اگر میں ناک آف کرتا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی energy دینی پڑے گی وہ جو energy ہے for sodium اس کی value ہوتی ہے 496 kilo جاول per mol اور اور عموما ہم electron ionization energy جو ہوتی ہے اس کو انہی units کے اندر مجھے کرتے ہیں اب اگر آپ ایک electron remove کر دیتے ہو تو آپ کے پاس remaining part ہوگا یہ بچ جائے گا یہ پورا orbit remove ہو گیا نا اب اگر آپ کو ایک اور electron remove کرنا پڑ جاتا ہے sodium ہی کے اندر بھی آپ remove کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو اس ایک electron کے removal میں آپ کو دوبارہ energy چاہیے ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں second ionization energy یعنی first electron کو remove کرنے کے لئے جو energy required ہوگی وو define ہوگی first ionization energy اور second electron کو کرنے کے لئے second ionization energy اور first ionization energy کو i1 سے represent کرتے ہیں اور second ionization energy کو i2 سے represent کرتے ہیں آپ کے خیال میں جب یہ second electron remove ہوگا جو یہاں پہ electron تھا اس کو remove کرنے کے لئے کم energy required ہوگی یا زیادہ of course زیادہ ہوگی because یہ electron جو ہے جب آپ نے ایک electron remove کر دیا تو atomic size جو ہے وہ reduce ہو جاتا ہے آپ last time پڑھ چکے ہو کہ ionic radius جو ہوتا ہے ایک ketine کا ionic radius decrease کر جاتا ہے radius decreases تو جب radius decrease کر جائے گا تو nucleus زیادہ force کے ساتھ ان electrons کو اپنی طرف کھینچے گا اور جب زیادہ force کے ساتھ کھینچے گا تو ہمارے لئے زیادہ مشکل ہوگا اس والے electron کو نکال نا سو second ionization energy کی value sodium کے لئے جو ہے ہمارے پاس 4560 kilo joules per mol ہے اگر آپ compare کرو اس کی first ionization energy تھی 496 kilo joules per mol سو second ionization energy almost ten times the first ionization energy ہے ٹھیک almost ten times اس کی reason میں آپ بتا چکا ہوں کہ اس کا size degrees کر چکا ہوگا اور nucleus جو ہے وہ زیادہ force کے ساتھ اس والے electron کو اپنے رف پل کر رہا ہوگا ٹھیک ionization energy کے آپ کو trends میں دکھا دیتا ہوں یہ اس graph میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ sodium ionization energy 45 61 ہے 10 times greater اسی طرح magnesium کی first ionization energy 738 second ionization energy almost double the previous اور third ionization energy جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے second کے نسبت اس کی reason کیا ہے because magnesium کا atomic number ہے atomic number of magnesium is 12 اس کا مطلب ہے first میں 2 second میں 8 اور last shell میں 2 electrons ہوں گے ٹھیک ہے تو جب آپ ان 2 میں سے 1 electron remove then energy required ہوگی جب وہ دوسرا remove shell then then require and this previous shell to go and this electron is sodiyum in a shell remove and then a internal shell into this so so یہ جو آپ کو ایک line ہے یہ ولی آپ کو ایک line یہ نظر آ رہیے یہ line یہ basically یہ distinction کے لیے ہے کہ یہ یہاں سے آگے آپ inner electrons remove کرو گے for example sulfur atomic number 16 16 کا مطلب اس کے last shell میں 2 8 6 last shell میں 6 first remove کرو گے تو اتنی energy second third fourth fifth six جب آپ 7 electron remove کرنے کی کوشش کرو گے تو there is a significant raise آپ کو 85 hundred سے 27 thousand energy دینی پڑے گی ہے ٹھیک ہے یہ تھی ionization energy اور اس کے trends جو ہیں پیرادک table میں یہ کن چیزوں پر depend کرتی ہے ionization energy ionization energy آپ کی آپ جیسے دیکھ سکتے ہو sodium magnesium aluminum یہ period کی بات ہو رہی ہے آپ left سے right side پہ آ رہے ہو تو آپ کی ionization energy جو ہیں یہ increase کر رہی ہیں ٹھیک ionization energy کے بعد ہمارا دوسرا topic ہے electron affinities electron affinity اب electron affinity کیا ہوتی ہے جیسے ہم نے کہا کہ ہم کسی atom کے اندر سے electron کو remove کر سکتے ہیں ہم کسی atom کے اندر electron کو add بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک electron کے اندر electron add کرنا for example میں لیتا ہوں fluorine atom fluorine atomic نمبر کیا ہے 9 so اب یہ بار بار میں atomic numbers آپ کو یاد کر رہا ہوں آپ کو first twenty جو atomic numbers first twenty product table کے elements ہیں atomic numbers fingertips پہ آنے چاہیئے otherwise chemistry بہت مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے conceptually چیزوں کو سمجھ نے کے لیے اگر آپ first twenty atomic number یاد ہو na first twenty elements of product table تو آپ بہت easily چیزوں کو understand کر سکتے ہو ٹھیک ہے so میں fluorine کی بات کر رہا تھا fluorine کا first nucleus first shell two electrons second shell total 9 تھے اس میں آج جائیں گے 2 4 6 and 7 اگر آپ دیکھو کہ fluorine کے اندر سے ایک electron remove کرنا بہت مشکل ہوگا of course تو آپ predict کر سکتے ہو نا آپ پھر ionization energies کی جو values ہیں وہ خود بھی predict کر سکتے ہو اس nucleus کو دیکھ کے اس atom کو دیکھ کے اس electron کو اگر میں knock off کرنا ہو تو مجھے بہت زیادہ energy required ہوگی اس کے نہیں ہے ہم اس میں extra electron ڈالنے میں interested ہیں تو extra electron جو ہم ڈالیں گے لیٹس سے ہم نے باہر سے ایک extra electron اس کے بیچ میں ڈال دیا وہ جو ایک extra electron ہم نے ڈالا ٹھیک ہے extra electron اس کے ڈالنے کی وجہ سے دیکھیں کہ ایک پورے atom کا last shell complete ہو رہا ہے اس پروسس کے لئے energy required ہوگی یا energy release ہوگی اس میں energy release ہوگی energy is released so ہم electron affinity کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں جب ایک electron کسی ایک isolated again اس میں آپ کے پاس isolated ایک atom ہوگا جس کے اندر آپ electron کو add کر ہوگے ٹھیک ہے تو اس energy اس process میں جتنی release ہوگی اس کو ہم electron affinity کہیں گے اسی طرح اس میں بھی آپ پاس first electron affinity second electron affinity آپ پلٹ سے بات کرتے ہو fluorine کی fluorine جیسے میں نے اوپر draw کیا اس process میں آپ کے پاس 337 kilo joules per mole energy جو ہے اتنی آپ کے پاس liberate ہوگی ٹھیک ہے آپ اپنی previous classes کے اندر endothermic exothermic reactions پر چکے ہو نا endo and exothermic reactions اور آپ اگر recall کرو endothermic reactions وہ ہوتے تھے جس میں ہمیں energy سپلائے کرنی پڑتی تھی اور exothermic وہ جس میں energy release ہوتی تھی اگر آپ کو یاد ہو energy جو release ہوتی ہے ہم اگر جو energy absorb ہوتی ہے ہم positive sign ہے absorb and release ٹھیک ہے اسی طرح electron affinity جو ہے وہ ہمارے پاس release energy ہوتی ہے تو ہم اس کو negative sign سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے it is minus 337 kilo joule per mole اب میں بات کرتا ہوں let's say oxygen کی oxygen کا atomic number ہے ہمارے پاس oxygen 8 so first shell 2 electrons second shell 2 4 6 total 8 electrons ہو گئے نا اب اگر میں ایک electron add کچھ نہ energy of course release ہوگی because میں اس shell کو complete کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب وہ جو energy release ہوگی وہ oxygen کے لیے اس کو electron affinity 1 بولیں گے اور وہ ہمارے پاس ہوتی ہے minus 141 kilo joule per mole یعنی basically 41 kilo joule per mole اور negative sign یہا پر indicate کر رہا ہے ٹھیک اب آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمیں electron کے اندر ایک atom کے اندر ایک electron add کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا کیا ہے ایک anine بن جاتا ہے اور anine کا آپ last lecture کے اندر دیکھ چکے ہو کہ anines کا radius decrease ہو جاتا atomic radius decrease ہو جاتا because extra electron کی وجہ سے یہ ان کی repulsion بڑھ جائے more repulsion اور repulsion کی وجہ سے اس کا radius increase کر دے گا اتنا بڑا ہو جائے ایٹم اب اس کی وجہ سے ہوگا جب آپ ایک اور electron ڈالنے کی کوشش کروگے اس بڑے والے ایٹم کے اندر ایک extra electron ڈال کے اس کی 8 electrons complete کرنا چاہوگے سیکنڈ شل میں تو آپ کی جو electron affinity آپ کو انرجی liberate نہیں ہوگی بلکہ آپ کو خود provide کرنی پڑے گی because وہ پہلے ہی جو nucleus کی force ہے وہ اتنی reduce ہو چکی ہے کہ اب آپ electron اگر add کرتے ہو تو انرجی liberate نہیں ہوگی بلکہ آپ کو خود provide کرنی پڑے گی ٹھیک ہے سو اس کے بعد ہم اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں مختلف trends کے اوپر product table کے اندر electron affinity کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ left سے right side پہ اگر آؤ تو electron affinities جو ہیں وہ یہ negative sign یہا پہ indicate کر رہے کہ یہ release ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ left سے right side پہ اگر آؤ minus 60 minus 27 minus 122 minus 144 minus 328 ایک تھوڑا سا یہاں پہ difference بھی ہے یہاں پہ آپ کے پاس reduce ہو رہی ہے اور پھر آپ کے پاس increase کرتی جا رہی ہے تو basically آپ کے پاس جنرل trend کہہ سکتے ہو کہ left سے right side پہ آپ کے پاس electron affinity increase کر رہی ہے ٹھیک ہے اور top to bottom آپ دیکھو 27 43 30 30 122 134 119 107 آپ کے پاس decrease کر رہی ہے somehow top to bottom decrease کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ recall کرو ionization energy کا exactly یہی trend تھا ionization energy بھی top سے bottom جو ہے وہ decrease کرتی ہے اس کی reason because ایک extra shell کی وجہ سے easy ہو جاتا ہے electron کو knock off کرنا اور left سے right side پہ آپ کے پاس nuclear force بڑھ رہی ہوتی ہے تو اسی طرح ionization energy بھی بڑھ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے so آج کے lecture میں آپ نے product trends کے اندر ایک extra چیز cover کر لی electron affinity electron affinity ionization energy اور energy اور ثرد چیز آپ کو electron negativity میں بتائی ہے ٹھیک ہے so اس next lecture کے اندر ہم لوگ cover کریں گے metallic and non metallic characteristics کو اور ساتھ ہم اس کے ساتھ further details میں جائیں گے melting boiling points اور جو آنے والی properties ہیں ٹھیک ہے thank you very much ڈ ڈی 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 ڈی